سسٹینیبل انکلوسیو اکنومک گروت شکیر رامزہ پہلی بڑے تحفظات ہیں پاکستانیوں کے کہ امریکہ تو سیٹ پیک کے بڑے خلاف ہے اور وہ اس کو آگے نہیں چلنے دینا چاہتا تو یہ تو اب گوادر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں امریکی تو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو اور یہ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت کی بات ہے کہ امریکی صدر بڑے اپنی سفیر جو یہاں پہ ہیں بڑے عرصے کے بعد پلچستان جانے کی اجازت دی گئی ہے اس کی کیا اہمیت ہے گوادر کو لے کر سی پیک کو لے کر کیا سمجھتے ہیں امریکہ کے عزائم کیا ہو سکتے ہیں سارے ایک دو دیکھیں جو گلوبل انجیو پلوٹیٹس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ریسنلی جی ٹوائنٹی پہ انڈیا میڈل ایسٹ اور یورپ کا کارڈور ہوا ہے ایکٹف کنے کوشش کی ہے وہ جس کے فیزیبیلیٹی ریپورٹ ایکٹف کنے کے لیے یہ دوسری چیزوں کو انڈرمائنڈ کرنے کے کوشش کریں گے یا اس کو کام جب کرانے کے لیے ادھر سے اٹینشن ڈائیورڈ کرنے کے بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ بھی ایسا بنیں کیوں کہ دیکھیں انڈیا سے جانا ہے آپ نے میڈل ایسٹ جانا ہے تو کنیکٹیوٹی کے لیے بیسٹ ہے کا پاکستان بھی ساتھ میں شامل ہے گوادر کو بغیر شامل یہ کراڈجی کو کس طرح آپ پہنچ سکتے ہیں فیزکل بھی اگر دیکھا جائے شارٹر سوز تو یہ ہی ہوگا نا کہ پاکستان کے واگا بارڈر سے آتے ہیں مگر آپ اسکلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو حمایت تو چاہیے ایک یہ ڈمینشن ہے دوسری یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان جس کو چائنا ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تھرڈ پارٹی اس میں انوال ہو ہم تو کسی کی انویسٹمنٹ کو نا نہیں کہتے اب دیکھیں جو امریکہ کے اپنے اجزائن میں جس پہ میں وہ کہتا ہے کہ بند کرو ہم اس پہ سٹینڈ کیا ہم نہیں کریں گے ہم اس کو لے کے چلیں گے اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں لیکن انلیقی سفیر کا یہ بیان بڑا زبردست ہے گوادر کے حوالے سے انہوں نے سپیسیفکلی بات کیا گوادر کو لے کر گوادر میں اب ان کا کیا رول ہے دیکھیں گوادر پہ دو تین بڑے اچھے انیشیٹر ہو رہے ہیں گوادر پوڑا نا گوادر پہ دوسرا وہ ان کا جو سپیشل اگنامک زون بھی ہے جس میں آپ کے لئے انویسمنٹ کی بہت ساری اپرچونٹیز کھل رہی ہیں جب وہ اپرچونٹیز کھلتی ہیں تو کوئی بھی جو بزنسمن ہے وہ دیکھتا ہے ظاہری بات امریکن بزنسمن بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے دیکھنے سب سے بڑی مثال کل تک امریکن افغانستان سے بات نہیں کر رہا تھا اب ڈیلیگیشن لے کے وہاں پہنچے جب پہنچے جب پہنچے جب بزنس اپرچونٹیز کریئٹ ہوں گی وہاں پر بڑی بزنس اپرچونٹیز بھی ہیں بٹ ہم تحفظات کی جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کو اس میں ریپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے جو سیفٹی میئرز ہو کیا ہیں ہمارے میکانیزم آف پاپریشنز کیا ہیں کیا ہم اپنے تحفظات کو سرنڈر تو نہیں کریں گے کی جگہ پہ یہاں کمپرمائز ہو جائیں لیکن ہماری ایک تھوڑی سی عادت ہے کہ ہم جسی کے ملک کے ساتھ میں معادہ کرتے نا سپیشلی اکنومک فیلڈ میں ہم اس کا کمپیٹیو انیلسلز نہیں کرتے میں آپ کو چائنہ اور پاکستان کی مثال دیتا ہوں ہم نے دوزار چھے میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہم نے چائنہ سے مانگا ہمیں ایگری کلچر میں اتنے اتنا ٹیرف چاہیے کس بھی ایک پرسن کسی بھی آدھا پرسن کس بھی دو پرسن مگر ہم نے اس وقت یہ نہیں انیلائز کیا کہ چائنہ کا آسین کانٹریز کے ساتھ بھی ایک معادہ ہے جس پہ جو ٹریف آز زیرو ہے اب آپ کی ویک ہوگی نا کیونکہ آپ کے ایک کمپیٹیٹر وہ زیرو پہ چل رہا ہے آپ دے تو رہے ہیں چاہے ایک پرسن دے رہے ہیں دو پرسن دے رہے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم جو کے ان کے ساتھ کوپریشن بیلڈ کرتے ہیں اس کے میکنیزم کیا ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن چائنہ کس طرح دیکھ رہا ہوگا یہ ساری جو وزٹ ہے لیٹس دو بزنس کٹھے بزنس کرتے ہیں سب کے لیے اس میں فائدہ ہے بجائے اس کے قابس میں لڑیں بلوچستان ایک خاص ایریا ہے نا نہیں سر دیکھیں کونسا ایریا خاص نہیں ہے آپ دیکھیں کونسا ایریا جانے کہ چائنہ کی بات کریں تو تائیوان ان کے لیے سب سرح خاص ہے اس پہ جب تک امریکہ ان کے سب بزنس پہ بات کرتا رہا ہے تو چائنہ نے کوئی اتنا شو نہیں کروایا مگن جب وہ دیفینس پہ تب بات ہوئی یعنی کہ اگر کمپیر کرنا ہے تو تائیوان ان کے لیے بہت کلوز ہے ان کے لیے وہ ان کا حصہ ہے نا اب دیکھیں کہ میں بات کہہ رہا ہوں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اپنے سیفٹی میکانیزم کیا ڈیویلپ کرتے ہیں کاؤپریشن کے فریمورگ کیا بناتے ہیں ان کو کس حد تک ایکسیس دیتے ہیں ڈیسیئن میکنگ میں ایک بات تو بڑی کلیر ہے گوادر پورج ہویا تو وہ تو گوادر اور یوں کے اتھار اس نے چلا نہیں ہے